بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے اسٹوریکل ایسپیکٹس آف مسلم رول ان دی سب کانٹیننٹ مسلمان کیسے یہاں پہ برسگیر میں آئے ان کا جو رول کی ہسٹری ہے ہسٹری آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ اس کیو پر ہم بات کریں گے آنے والے لیکچرز میں لیکن آج ہم اس کا جو انیشیل ٹاپک ہے کہ برسگیر پاکو ہند میں اسلام کیسے آیا اس کیو پر ہم آج ڈسکشن کریں گے ایڈوانٹ آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ اس بیقال آف تیٹریڈ ریلیشن دیٹ ورڈیویلٹ بیٹوین عربیہ اندی سب کانٹیننٹ عرب کے تاجر ساؤدر ان انڈیا کی کوسٹ پہ آیا کرتے تھے اور جب اسلام آیا عرب میں تو اس وقت جب ان عرب ٹریڈرز نے اسلام قبول کیا تو یہ جب تجارت کے لیے آئے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی یہاں پہ اور اس وجہ سے اسلام یہاں پہ انڈیا میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا کیونکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں تیارت کے اصولوں کے بارے میں بھی گائر لینج فرام کی گئی ہیں کہ آپ کم نہ تو لیں آپ پورا تو لیں اور منافع کم رکھیں اور اپنے ڈیلنگ کو ٹرانسپرنٹ رکھیں تو ان سنیری تجارتی اصولوں سے بھی متاثر ہوئے جو لوگ تھے ان کوسٹ پہ رہنے والے اور انڈیا میں رہنے والے تو وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا پھر عرب ٹریڈرز کے اندر اس ٹائم جو بھی مسلمان تاجر تھے ان کے اندر چونکہ اسلام نیا نیا اس ٹائم پھیل رہا تھا تو ان کے اندر ایک شوق بھی تھا اپنے دین کو پھیلانے کا اس کو پریچ کرنے کا یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا ہاوئیور سپریڈ آف اسلام آن واس سکیل ایز اٹریبیوٹی ٹو دی کنکیسٹ آف سین بائی محمد بن قاسب سیون ہنڈرڈ ٹویل ایڈی سات سو بارہ اس وی میں پھر جب محمد بن قاسب نے سین کو فتح کیا تو اس کے بعد اسلام کے پھیلاؤں میں تیزی ہے اب یہ ایک کوٹیشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بھی اور اڈیاری آف پاکستان کے حوالے سے بھی کہ اجازم محمد علی جناح ہیڈ سیڈ پاکستان کیم انٹو بینگ دی دی فرسٹ انڈیان نیشنل انٹرڈی فولڈ آف اسلام پاکستان اسی دن ہی بن گیا تھا جس دن پہلا انڈیان نیشنل مشرف با اسلام ہوا تھا اب ہم تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں کہ سندھ سات سو بارہ اس وی میں کیسے فتح ہوا یہ دور تھا اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا اور اس کے دور میں اس ٹائم پہ حجاج بن یوسف پاز دی گورنرہ فراک جو کہ بہت سٹرکٹ تھا اور اسی دور میں سندھ میں حکومت تھی راجہ داہر کی جو کہ ذات کا ہندو برہمن تھا راجہ داہر کے جو سندھ میں رول ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آئے ہنسٹری میں اس کے بارے میں کچھ باتیں یہ ملتی ہیں کہ وہ بہت آٹوکریٹک تھا اس کا جو اپنے سبجیکٹ تھا ان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا پھر کیونکہ ہندو معاشرے میں کلاس سسٹم بہت آزاد تھا بہت ساری ان کلاسز میں تقسیم تھے اور جو نچلی ذاتوں کے لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی ان کو وہ ہیمن ڈائٹس حاصل نہیں تھے پھر اس کے رول کا ایک اور فیچر بھی تھا کہ جو پائیرٹس اپریٹ کرتے تھے آنڈی کوسٹل ایریاز یہ ان کو بھی پروٹیکٹ کرتا تھا اور اس وجہ سے یہ جو پائیرٹس تھے یہ جو سمندری تیارت تھی اس میں بھی یہ رکھنا دالتے تھے اس میں بھی رکاوٹ دالتے تھے اور مال و اسباب لوٹتے رہتے تھے لوگوں کو قیدی بنا لیتے تھے یہ ان کا جو فیچرز آف رول آف راجہ داہر ہیں یہ ہیں اس دور میں سی لون میں کچھ مسلم جو ٹریڈرز رہتے تھے وہ ان کی فیملیز جا رہی تھیں بغداد کی طرف اور رول آف سی لون نے ان کے لیے اسپیشلی حجاج بن یوسف کے لیے یا خلیفہ کے لیے گفت بھی ساتھ ساتھ بھیجے اس میں مسلمان تاجروں کی جو بہت ہو گئے سی لون میں ان کی بیوائیں اور ان کے بچے بھی تھے تو وہ سمندری گاستے کے ذریعے واپس بغداد جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ویلیوبل گفٹ تھے فاردی مسلم کیلیف اور گورنر جیسے یہ شپس جو ہیں دیبل کی بندرگاہ کے ساتھ سے گزرے دیبل کراچی کا فرانہ نام ہے کراچی بندرگاہ کے قریب سے گزرے تو یہ جو پائرٹس تھے انہوں نے ان کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنایا جب اس حملے کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے راجہ دہر کو اپنا خطوصی الچی بھیجا اور کہا کہ آپ یہ ایک تو ان کو واپس کریں مسلمان بچے اور جو بچیاں ہیں اور دوسرا ان کو سزا دیں جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرا ان پائرٹس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے لہذا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو خود کر لیں یہ جواب حجاج بن یوسف کے لیے بہت زیادہ اس سے ایک باعث بنا اس نے سندھ کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے پہلے اپنے جو لشکر بھیجے وہ ناکام رہے اور فینلی ہی ڈیسائیڈ ٹو انڈر ٹرے کے ہیوج فرنس سے بکے انسٹاہر انہوں نے اپنے لشکر جو ہے اس طفح فینلی جو بھیجنے کا فیصلہ کیا اس کی قیادت نے اپنے نیفیو اور اپنے داماد اماد الدین حمل بن قاسم کو دی جو کہ ابھی بہت چھوٹا جنگ بوئی ان کے پاس منجنیک بھی تھی جو بہت بڑے بڑے پتھر پھینک سکتی تھی اور اس کو تقریباً پانچ سو لوگ آپریٹ کرتے تھے کے ساتھ اور بھی ٹرینڈ آرمی تھی پھر راستے میں جب جو مکران سے گزرے تو ان کو اڈیشنل فورسز بھی ملی راستے میں بھی جو لوکل لوگ وہ اس ٹائم راجہ دہر کے رول سے تنگ تھے وہ بھی اس لشکر کا حصہ بنتے گئے عرب فورسز جو ہیں وہ قداد میں بڑھتے گئے محمد بن قاسم پہلے سب سے پہلے دیبل یعنی جس کا موجود اتام ابھی کراچی ہے اس جگہ کو اس نے قبضہ کیا پھر اس نے راستہ لیا نیرون یعنی جو ہیدراباد اسی طرح یہ شدادپور کا نام برہمن بات ہوا کرتا تھا پھر یہاں سے ہوتا ہوتا فینلی جو ہیڈکوارٹر تھا داہر کا وہ ارور یا الور بھی کہتے ہیں موجودہ سکھر یا روڑی یہاں پہ فینل جو جنگ ہوئی تھی داہر نے یہاں پہ مقابلہ کیا راور فیل انٹو دی ہینڈ آف دی مسلم اور اس کے بعد داہر کو شکاست جنے کے بعد پھر یہ عرب فورسز جو ہیں ملتان کی طرف آئیں ملتان میں بھی جنگ ہوئی وہاں پہ ہندو رولر آف ملتان افرڈ ریسٹنس فار ٹو منس افتر ویچ تھی ہندو داہر نے مقابلہ کیا اور فینلی ہی واز کیلڈ برحمن آباد شداد پر کو کہتے ہیں شداد پر اب موجود ہے اور یہ دلہ سانگڑ کا ایک قصبہ ہے محمد بن قاسم نے یہاں پہ اپنا جو رول تھا اس کو کنسلڈیٹ کیا اور اپنا 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 خلفہ میں پیچھے تبدیلی واقعہ ہوئی سلمان بن عبد الملک جو کہ ولید بن عبد الملک کے بھائی تھے انہوں نے تخت پہ جب بیٹھے جب خلیفہ بنے ان کی سوچ میں اور ولید بن عبد الملک کی سوچ میں بہت فرق تھا انہوں نے ولید بن عبد الملک کے ساتھ جتنے بھی ان کے چیدہ چیدہ گورنر تھے یا ان کے جو کمانڈرز تھے ان کو معذول کر دیا اور انہوں نے محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا محمد بن قاسم کو واپس بلا کے انہوں نے جیل میں ڈالا سلمان بن عبد الملک نے اور یہ اسلامی تاریخ کا آپ افسوسناک واقعہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنلی ہی جائے ان دی ایج آف ٹوئنٹی ون یار وہی وازی فرسٹ مسلم کمانڈر جو ایک فاتح کی حصیت سے انڈیا میں داخل ہوا محمد بن قاسم سے پہلے بھی کوششیں کی گئیں لیکن وہ کوششیں زیادہ کارگاہ ثابت نہ ہوئیں کمپلیٹ جو کامیاب اٹیمٹ تھی انڈیا پر حملے کی وہ محمد بن قاسم نے کی اور اس نے اپنا یہاں کی ایڈمسٹریشن پہ بھی اپنا اپنے نشانات چھوڑے محمد بن قاسم کے بعد ڈیفرنٹ مسلم جنرلز نے اپنے انڈیپنڈنس قائم کی اپنے ڈیفرنٹریات پہ انہیں اپنی اپنی اکٹانومی دکھلیار کر دی اب ہم بات کرتے ہیں محمد بن قاسم نے یہاں پہ آکے کیا کیا جب انہوں نے چارج ڈے لیا اس علاقے کا تو اس نے ایک یونیک سٹریٹیجی اپنائی اس نے یہاں کے نظام کو چلنے دیا انہوں نے وہ برہمن جو کہ ذات میں ہندو میں اونچے مقام پہ فائز تھے ان سے اونچا مقام نہیں چھینا ان کو ان کی پوزیشن انجوائے کرنے دی جو جو عدہ دار تھے جن جن عدوں پہ فائز تھے کسی کو معذول نہیں کیا انہوں نے جو بھی سوشل کلاسز پریولینٹ تھی اندیا میں ان کو اکسپٹ کیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے جو اونچی ذات کے ہندو تھے برہمن تھے یا جن کی مال دولت کے حساب سے عدووں کے حساب سے جو جو پوزیشن تھیں ان سے نہیں چھینی ان کے پاس ہی رکھی لیکن جو لوگ نچری ذاتوں کے لوگ تھے ان کو ایلیویٹ کیا ان کو ایکویلٹی کی بنیاد عزت اور اسلام کی بنیاد پہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں ان کو ان کا مقام دیا اور انہوں نے ایلیویٹڈ فیل کیا محمد بن قاسم کی جو ایڈمیسٹریشن تھی وہ سخت تھی جسٹس کے حوالے سے انہوں نے بڑا سخت نظام بنایا تمام سبجیکٹس کو تمام عوام کو تمام لوکل پاپولیشن کو پوری ریلیجیس فریڈم دی ہندووں کو اجازت دی کہ وہ اپنے اپنی عبادت جاری رکھیں لیکن ساتھ ساتھ شریعہ کے جو قانون تھا اس کو انفورس کر دیا شریعہ کا اسلامی قانون نافذ کیا اور یہ قرار دیا کہ اسلامی قانون جو ہے وہ دیگر تمام قوانین جو پر آور لائپ کرے گا یعنی تمام قوانین سے سپیریر ہوگا مرسی فل اور ایفیشنٹ گورنر کے طور پر اپنا نام بنایا لوگوں کو انتہائی مہربان طریقے سے ٹریٹ کیا اور اسلامی انصاف اور برابری کی مساوات کی آلہ مثالیں قائم کی پھر ذاتی طور پر اپنے کریکٹر کے لحاظ سے بہت دمتدقی اور سادہ انسان تھے پرسنل اگزیمپل سیٹ کی اچھا انہوں نے جو نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ یا وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے رجہ داہر کے وقت میں جن کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے ان کے ساتھ اچھے برطاو کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ان کی اگزیمپل سے متاثر ہو کے لاج نمبر میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا محمد بن قاسم نے امیر ہندووں کی کوئی جائداد یا لینڈ یا پراپرٹیز سرکار کے حق میں کنفسکیٹ نہیں کی کرکی نہیں کی اسلام ایک ٹیکسز کا نظام نافذ کیا دیگر تمام ٹیکسز ختم کر دیئے جزیا جس کو کہتے ہیں اس کا نظام دیا اسلام کو انڈیا میں شہرت دی ایک پاپولارٹی دی اور اپنی پرسنل اگزیمپل کے ذریعے اسلام کو پروجیکٹ کیا اور اس طریقے سے انہوں نے گریٹ مسلم امپائر کی گنیاد رکھی ساب کانٹینینٹ میں اور سندھ کو دارال اسلام اسلام کا گھر قرار دیا مسجد اور مدرس تعمیر کیے گئے اور یوں سندھ اسلامک لرننگ کا گہوارہ بن گیا جو سمندری کزاک تھے بحری کزاک تھے ان کو کرش کیا گیا علاقے میں امن اور سکون آیا لا اینڈ اڈر ریسٹور ہوا اور سمندری تیارت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی یوں اس طریقے سے کنکیسٹ آف سندھ اور ساؤس ویسٹرن پنجاب مکمل ہو گئی ساتھ سو چودان تاک اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی ایڈمیسٹریشن سے بہت متاثر کیا اور اسلام جو ہے وہ دیگر علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا ہم آنے والے لیکچر میں بات کریں گے غزنوی ڈینسٹری کی اور اس طریقے سے یہ تمام جو سائیکل ہے اپنے سب کانٹینینٹ اس کو ہم پورا دیکھیں گے پھل دن اپنا خیار رکھیں اور ضرور کمنٹ کریں اپنی اراغ سے بھی ہمیں اگار کریں بہت شکریہ بہت شکریہ